موسیقی 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 راجستان کی وہ یہاں پر پہنچ گئی ہے اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی یہاں پر پہنچ گئی ہیں تو سچین پائلٹ 6 دنوں سے لگاتار دلی میں تھے تمام طرح کی چرچہ ہوئی کہ وہ آلہ کمان سے ملنے والے ہیں لیکن میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ آلہ کمان نے نہ ان کو بلایا تھا نہ ملنے کا کوئی کارکرم تھا سچین پائلٹ صرف دلی آئے تھے جرورت ان کو تھی کہ کسی طرح سے باتچیت ہو جائے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ بات آلہ کمان تک پہنچا دیں سلح کمیٹی نے پہلے ہی ان سے باتچیت کر لی ہے اور باتچیت کے آدھار پر جو آلہ کمان نے فارمولہ تیار کیا اس میں تین منتری پس سے زیادہ دینے کو کسی بھی قیمت پر آلہ کمان راضی نہیں ہے ہاں اس کو کمپنسٹ کرنے کے لیے وہ کیندری میں ان کو لا کر کے محاسشیو بنانا چاہتی ہے اور محاسشیو بنانے کے ساتھ ہی کسی اچھے راجی کا پروبار بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اب گیند سچین کے پالے میں ہے نگم اور بورڈوں میں چیئرمین کی یا نیوکتیوں کی جہاں تک بات ہے اسپس روپ سے آلہ کمان نے سچین پائلٹ کو کہا کہ کوئی ایک سنکھیا بتا کر کے آپ دباؤں نہیں بنا سکتے یہ مکھے منتری کا وشش عدکار ہوتا ہے اور مکھے منتری کو دیکھنا ہوتا کہ سب کو کس طرح سنتوشت کریں بہوجن سماج پارٹی سے اچھا ودائک آئے ہیں لگ بک 10 سے 12 نردلی ودائک سمرتن دے رہے ہیں اور یہ ودائک تب سمرتن دے رہے تھے جب آپ پارٹی کی سرکار گرانا چاہتے تھے یعنی مشکل وقت میں جن لوگ نے ساتھ دیا ان کو منتری بندل وشتار سے علاق کیسے کیا جا سکتا ہے سچین پائلٹ کے ناراضگی کے بیچ اشوک گہلوت نے تو پس پس روپ سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرکار بچانے میں سکشم ہے اگر سچین پائلٹ نہیں چاہتے ہیں تو بھی سچین پائلٹ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو بھی یعنی اشوک گہلوت ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ سچین پائلٹ پارٹی میں نہ رہیں تاکہ ان کے لئے کسی طرح کا کوئی خطرہ آگے چل کے نہ ہو لیکن اس کے اولت کانگرس یہ چاہتی ہے کہ سچین پائلٹ پارٹی کے اندر رہیں یوہ چہرہ ہیں ان کا بھوشش ہے ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ان کے پاس ہے پارٹی کے لئے دونوں کے ساتھ سمنوے بنا کر کے راجستان میں رہنا ضروری ہے اور اسی لئے اس پاس سندیس دے دیا گیا ہے اور ایک سندیس آور کہ فیلہ حال راجستان کے سب سے بڑے نیت آشوک گہلوت ہی ہیں سچین پائلٹ بھوشش ہیں آگے چل کے ان کو بڑی زیمداری ملے گی لیکن اس سمیں آشوک گہلوت کے نیتری تو میں ہی وہاں پر سرکار چلتی رہے گی اس کو لے کر کے کہیں کوئی سنشائی نہیں ہے ٹھیک ہے بھوانی کا بھی جلدی سے رکھ کر لیتے ہیں بھوانی سچین پائلٹ کے کھیمے میں اب گیند ہے لیکن سچین پائلٹ تو جو جانکاری تھی کہ پانچ سے چھے منتری پت چا رہے ہیں کہ ان کو ملے اب تین کا آفر ملا ہے سہمتی بن پائی گی کیا دیکھیں ابھی اس وقت سچین پائلٹ کے جو سمرتھک ویدائک ہیں ایک وید پرکاہ سولنکی ان کے گھر پہ ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لگاتار وہ خون پر بات کر رہے ہیں تو سچین پائلٹ اپنے سمرتھکوں سے بات کر رہے ہیں اس بات کو لے کر آفر کو لے کر اور وہ کوئی بھی فیصلہ تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سمرتھک ویدائک اس پر ایگری نہیں ہو اور سوال ان کے لیے منتری پت کا زیادہ بڑا مسئلہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ پانچ ملے یا تین ملے سچین پائلٹ کے لیے دو چیزیں بڑی ہیں دو بڑی اس لیے ہے کہ ان کو نیتا کا ان کا ایک جو قد چاہیے ان کو وہ چاہیے اور وہ قد تب ملے جب ان کے سمرتھکوں کو زیادہ زیادہ زگے ملے سوال منتری پت کا اسی لیے وہ بار بار نگم کوپریشن کی بات کریں راجنیتک نیوکتیوں کی بات کریں وہ چاہتے ہیں کہ اگر چالیس پت اگر جو راجیہ منتری کے ہیں نگم کوپریشن میں سے اس میں آدھے مل جائے آدھے نہیں تو پندرہ پندرہ کے آس پاس مل جائے جس سے کہ اپنے کم سے کم جو سمرتھک مل ہیں ان کو جگہ دلا سکے اور جو نیتا نزدی کی نیتا جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو جگہ دلا سکے اس کے علاوہ جو ڈسٹرک لیول پر اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں اپوائنٹمنٹس کافی بڑی سنکھیا میں ہوتے ہیں اور جو چھوٹی جگہ پر اس لیے چھوٹے کارے کرتا وہ بھی سمایوجیت ہوتے ہیں تو اس سے ایک بڑا میسج جا جاتا لارج میسج چلا جاتا منتریپد سے بھی بڑا میسج جائے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہو لیکن اشوک گلوت اس پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بات صرف منتریپد پر ہو رہی ہے اور دوسرا جو ماہ سچیو اور پردیش پرباری کا آفر ہے جو میری جانکاری اس کے مطابق تقریباً تین مہینے پہلے سچین پائلٹ کو ایک آفر دیا گیا تھا گجرات کانگریس کا پرباری بنانے کی بات کی گئی تب بھی ماہ سچیو کو اپر تھا لیکن سچین پائلٹ تب تیار اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو کہ منتریپدل وستار اور راجنیتک نیوکتیوں کا جس سے کہ ان کے جو سمرتک جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اندر بیسج جائے اس کے بعد میں میں کوئی پد لوں گا آج اگر پہلے پد میں لے لیتا ہوں اگر پہلے ماہ سچیو بن جاتے ہیں پرباری بن جاتے ہیں تو ان کو لگتا تھا ہے کہ ان کے سمرتک سوچیں گے کہ ان کے ساتھ میں دھوکے باجی ہوئی ہے اور ان کا پورا فوکس اسی پہ ٹکا ہوا اب ان کے لیے ماہ سچیو یا پرباری زیادہ ماہی نے نہیں رکھتا کیونکہ راجستان کانگریس کے ادھیکٹ رہ چکے ہیں پورو کینڈری منتری رہ چکے ہیں ان کے لیے راجستان کے اندر ایک بڑا اورہ ان کا ایک پرباہ وشتر ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قد ان کا دکھے تو پہلے وہ اس کوشش کے اندر یہ بارگیننگ کر رہے ہیں راجستان کے اندر جبکہ اشوگلوت نے پہلے بھی راجستان کانگریس کو تب میسیج دیا تھا کہ ان کو راجستان سے باہر کر دیا جائے یعنی کہ آپ ماہ سچیو بنا دیجئے پرباری بنا دیجئے اس کے بعد میں باقے بات کریں گے جب سچین پائلٹ جاتے ہیں کہ پہلے یہ فیصلہ اس کے بعد میں جو مجھے اوفر دیا جارہ وہ سوکار کروں گا جی ارون جو ریپورٹ دی جانی تھی کیونکہ سلے کی بات ہوئی تھی کہ کچھ سلے ہوگی اس کے بعد ریپورٹ دیا جائے گا اور ان کی جو کانسرن ہے سچین پائلٹ کے اس کو اس میں شامل کیا جائے گا کیا یہ ریپورٹ میں ہی باتیں سامنے آئی ہیں یہ نشکرس نکلائے ریپورٹ کے مادیم سے یا آلہ کمان نے اپنی طریب سے یہ ابھی اوفر دیا سچین پائلٹ کو دیکھئے جو کانگریس کا آلہ کمان ہوتا ہے وہ نیجی روپ سے کسی وشای کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جب اس نے کمیٹی بنا دیئے تو جائر سی بات ہے کمیٹی کی جو ریکمینڈیسنس ہوتی ہیں چاہے وہ پنجاب کا ماملہ ہو چاہے وہ راجستان کا ماملہ ہو اسی آدھار پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ کمیٹی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ دونوں پکچوں سے باتچیت کر کے بیچ کا ایک راستہ نکالا جائے یا وہ کمیٹی محسوس کرے کہ پارٹی کے ہیت میں کیا ہے تو کمیٹی نے جو ریکمینڈیسن کی ہے وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی جہاں تک اشوک گہلوت یا سچین پائلٹ کا سوال ہے اشوک گہلوت چاہتے ہیں کہ سچین پائلٹ راجی کی راجیت میں سکری اینر ہیں لیکن آپ دیکھئے اگر ان کو کندر میں لیایا جائے گا اس کا مطلب نہیں کہ وہ راجی میں نہیں رہے گا اشوک گہلوت کو سنگٹھن کا مہا سچیو بنایا گیا تھا تو بھی راجستان میں ہمیشہ سکری رہتے تھے راجستان کے چناؤں سے پہلے جا کر کہ وہاں پر انہوں نے چناؤں لڑنے کا پورا کوشش کی اور سچین پائلٹ اور دونوں مل کے اس سمجھ سچین پائلٹ ادھیکس تھے لیکن سچین پائلٹ کے ادھیکس رہتے بھی کبھی بھی اشوک گہلوت نے راجی کو نہیں چھوڑا اور اس لئے سچین پائلٹ راجستان نہیں چھوڑ سکتے ان کی مجبوری ہے ان کی سیاست دوسا سے لے کر جائپور تک اور ڈلی تک ہے وہ اپنے پتا کی جو ایک طرح سے لگے سی ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور اس بات پر کوئی سمجھاؤتا سچین پائلٹ بھی نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بیچ کا راستہ نکالنے کی جو آلہ کمان کی کوشش ہے اس کی پوری اب جو ہے پوری نظر جو ہے وہ سچین پائلٹ کے اگلے روح پر ٹھیکی ہے کہ کیا وہ نگم اور بورڈ کو لے کر کے اڑے رہتے ہیں یا جو آلہ کمان کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے جو ان سے باتیں کہیں جا رہی کہ ان کو مہا سچیو بنا دیا جائے پرباری بنا دیا جائے ان کے تین لوگوں کو منتری بھی بنا دیا جائے اور نگم بورڈ میں بھی سمائیوجیت کیا جائے گا سنگتھن میں پہلے ہی سمائیوجیت کیا جا چکا ہے اس پر کیا روح اپناتے ہیں سچین پائلٹ سارا بیباد کب سلجے گا اس کی دھوری پوری طرح سچین پائلٹ کے پاس بھوانی دیکھیں اب گین تو جو ہے سچین پائلٹ کے پالے میں ہے کب تک فیصلہ سچین پائلٹ لے سکتے ہیں کہ ان کی سہمتی ہے یا نہیں ہے کوئی بیٹھ کے ابھی پرستاویت ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سچین پائلٹ کوئی بھی فیصلہ اکیلے کریں گے نہیں کیونکہ ان کے ساتھ میں جو سمرتک ودائک ہے سمرتک ودائکوں کے علاوہ نیتاؤں کی بھی ایک بڑی فوج ہے وہ ان سب سے چرچہ کریں گے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر سب پر پڑتا ہے اور ان کو سنتوشت خود اس کے بجائے ان سمرتک نیتاؤں کو ودائکوں کو سنتوشت کرنا ہے کہ سرکار کی اور سے پارٹی علاقمان کی اور سے یہ آفر ہے اور یہ ہمارے لیے کیسے ٹھیک ہے یعنی ابھی سب سے بات کر کے کیا سہمتی بنتی ہے کیا کرنا چاہیے سچین پائلٹ کو یہ تیہ ہوگا اور اس کے بعد ہی سچین پائلٹ خلاصہ کر سکتے ہیں کہ اس آفر کے لیے وہ تیار ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بڑھ رہے آگے ڈلی کے پاس یوپی کے غازی آباد میں ایک بزرگ کی پٹائی کے معاملے میں پولیس نے کاروائی تیز کر دی اس معاملے میں پولیس نے ٹویٹر کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے معاملہ درج کیا ٹویٹر پر دھارمک بھاوناہ بھڑکانے کا آروپ ہے پولیس کے مطابق تکتیوں کی جانکاری ہونے کے باوجود ٹویٹر نے غلط ٹویٹ کو ہٹانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے ایف آئی آر میں ٹویٹر کے علاوہ ساتھ اور لوگوں کے نام بھی شامل ہیں غازی آباد میں ایک بزرگ کی پٹائی کا ویڈیو وارل ہوا اور اس ویڈیو میں کچھ لوگ بزرگ کو ایک کمرے میں بند کر بیرہیمی سے پیٹھتے دکھائی دیئے تھے سری راہول گاندھی جی اور اویسی دوارہ جس طرح بھگوان رام کے لیے رام بھگتوں کے لیے کہا گیا اس کی میں نندہ کرتا ہوں اور میں مانگ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے جس طرح سے بھڑکانے کا کام کیا بھگوان رام کے بھگتوں کا پسن اٹھانے کا کام کیا کہ دیش میں دنگا کرانے کی جو لگتال ساجیس کرنے ان کے خلاف راسوکا کے پہت مقدبہ کر دنج کر گرفتار کر کے جیل ہو جائے جائے بھگران